آپ دیکھ رہے ہیں نقمہ احیاء چینل اور میں ہوں حافظ محمد اگبار رمضان ٹرانس میشن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریوکیسٹ ہے کہ نئے آنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آج کا سلسلہ فلاوت قرآن مجید سے شروع کیا جاتا ہے اعوام باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم انہذا القرآن یهدی لیلذی اقوام ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ام لهم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَبْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءُ بِالْخِيرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَيَبْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءُ بِالْخِيرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَرَ وَالنَّهِينَ فَمَحَعُنَا آيَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةً نَارِ مُبَصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَوْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الصِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَبْصِيلًا اَنتُ بِاللَّهِ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا اگلا سلسلہ تھوڑی دیر بہت شروع ہوگا ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نغمہ حجات چینل روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پچھتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پہ یہ کرم ہے حضور کا غم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پچھتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے تیرے جتنے بھی ہم پچھتے ہیں 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 یہ کرم ہے حضور کا غم پہ یہ کرم ہے حضور کا غم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارہ جلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارہ جلے لگائے گا کہ ہم نے خود کو گیرا لیا گا ہم نے خود کو گیرا لیا گا یہ کرم ہے حضور کا غم پہ یہ کرم ہے حضور کا غم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پچھتے ہیں اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سے بریک کا اگلا سلسلہ تھوڑی دیر با شروع ہوگا ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نغمہ حجات چینل دیکھا آپ نے دعا مانگنے میں اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور دعا مانگنا سنت بھی ہے دعا مانگنا اسے عبادت کا ثوابی ملتا ہے دنیا اور آخرت کے متعدد حوائد حاصل ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ دعا کی قبولت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں ہم تو اتنے عرصہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں اور آد و عظائف پڑتے ہیں مگر اللہ تعالی ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں بلکہ بعض یہ بھی کہتے سننے جاتے ہیں نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں سزا مل رہی ہیں بسا وقت قبولی دعا کے تاخیر میں کافی مسئلتیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ تعالی کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھے اس کے آواز پسند ہے اور جب کوئی کافی اور جفا سے دعا کرتا ہے فرماتا ہے اے جبرائیل اس کا کام جلدی کرو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھے اس کے آواز مکروح یعنی نہ پسند ہے حضرت سیدنا یحیٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا ارز کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا حکم ہوا آیا یا میں تری آواز کو دوست رکھتا ہوں اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں ابھی جو حدیث پاک اور حکیت گزری اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی کو اپنے نیک بندوں کی گریہ ازاری پسند ہے تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے اب اس مسئلح حد کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں بہرحال جلدی نہیں مچانی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سے بریکہ اگلا سلسلہ تھوڑی دیر با شروع ہوگا ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے نگمہ حجات چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سیل الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الانیہ حسنہ وفي الاخرہ حسنہ وقنع علاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب رحمهما کما رب عیانی صغیرہ رب رحمهما کما رب عیانی صغیرہ رب رحمهما کما رب عیانی صغیرہ اللہم انا سألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل لداء اللہم اخفنا بحلالك عن حرامك واغلنا بفضلك عن سبابك اللہم انا اعوذ بك من الهم والحزر فاعوذ بك من الجبن والمخلق فاعوذ بك من غلبت الدین وقهر الرجال فاعوذ بك من غلبت الدین وقهر الرجال فاعوذ بك من غلبت الدین وقهر الرجال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس لیوم اللہ اریبا فيه ان اللہ لا يحلیف المعاد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقن عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیتا فما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادین الایمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عننا سيئاتنا وتوفنا مع البرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على عسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تغرف المعاد رب جعلنی مقیم صلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوارد جا وليوم منینا یوم يقوم الحساب ربنا ولا تحمل علينا ایسرس كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واقفونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القول الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ یا رحم الرحمن یا الہ العالمين یا خالق یا مالک یا رزق یا اللہ ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ کو معاف فرما یا اللہ یا رحم الرحمن ہم نے جتنے گناہ کی ہیں جان بجھ کر کی ہیں یا بھول کر کی ہیں دن کو کیے رات کو کیے اندھیرے میں کیے روشنی میں کیے یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ یا رحم الرحمن جتنے مسلمان بیمار ہیں دھرو میں ہیں عصبتالوں میں ہیں یا اللہ تمام کو صیحت زندگی نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمان کو شفائے کاملا عجلا مستوید راتا فرما یا اللہ یا رحم الرحمن جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ یا رحم الرحمن حضرت عدم علی السلام سے لے کر آجتا جتنے مارد مسلمان بچے بچیاں نوجوان بڑے بیبیاں اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ یا رحم الرحمن ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمن ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں دوبے ہوئے زلت میں ہیں یا اللہ پھر بھی تیری محبوب سے محبوب کی امت سے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ یا رحم الرحمن ہم نادے میں ہیں ہم شرب شار ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمانے ہماری توبہ کو قبول فرمانے یا اللہ یا رحم الرحمن جتنے مسلمان ہمارے مسلمان یا اللہ ہمارے ملک میں یا غیر ملک میں یہاں کہیں بھی یا اللہ پریشان حالیں تمام کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی نیک یا ضروری حجات کو قرآ فرما یا اللہ یا رحمت رحمت جتنے مسلمان یا اللہ اندرون ملک یا بیرون ملک یا اللہ ظالم کے پنجے میں ہیں یا اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں خالی چوریاں پھلا پھلا کے بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری چوریم کو گھر دے یا اللہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے میں رمضان یا اللہ کتنا فزیرت والا مہینہ ہے بڑی برکت والا مہینہ ہے بری شان والا مہینہ ہے یا اللہ یا رحم الرحمن یہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے یا اللہ ہمیں مہمان کی قدر کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ اس کا پورا حق ادا کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمن ہمارے روزوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری نماز ترہاوی کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما یا اللہ تسبیحات کرنے میں ذکر ازکار جتنے مسلمان کر رہے ہیں یا اللہ سب کے قبول فرما یا اللہ یا رحمہ رحمی جتنے مسلمان عمرے کو گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھئی حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ یا رحمہ رحمی تو عفیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما یا اللہ ہمارے مسلمان بھئی ہیں یا اللہ جتنے مسلمان اس دعا میں شامل ہیں یا اللہ تمام کی دعوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے دوستوں نے عزیز و عقارب نے جتنے دوستوں نے یا اللہ دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ ان کے ضروری نیک جائز حجات کو پورا فرما یا اللہ یارحم الرحمن بروزگاروں کو رسک حلال نصیب فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ یارحم الرحمن یا اللہ ہمیں شہادت والی مول نصیب فرما یا جابرے پیارے حبیب بیٹے مدنی کریم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے عمل کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ یارحم الرحمن ہم سے وہی کام کروا جہاں تو راضی تیرا حبیب راضی یا اللہ ہمیں شریک شر سے محفوظ فرما حسد سے محفوظ فرما یا اللہ شیطان کے بار سے محفوظ فرما یا اللہ شیطان رحمی تو پیارے باریو صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے یا اللہ ہمیں مدینہ کی موت نصیب فرمائے یا اللہ یا رحمہ الرحمن اتنے مسلمان پریشان شاہر میں تمام کی پریشانی دور فرمائے یا اللہ یا رحمہ الرحمن یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرمائے یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرمائے یا اللہ یا رحمہ الرحمن قبر کی سختی سے قبر کی عذاب سے معفوظ فرما یا لہم دان معاشر کی گرمی سے معفوظ فرما یا لہم سب کو پیارے محرور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ جو کشم آنگائی مبیعتا فرما جو نہیں معسکے یا اللہ آپ کی خزانہ میں کمی نہیں ہے یا اللہ مبیعتا فرما آج کا سلسلہ اختتام کو پہنچا اپنے مزبان حافظ محمد اقبال کو اجازہ دیجئے کل انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے